جہاں پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں دربھنگا کے لیلہ چور میں دوست کی جان بچانے کے جدد و زہد میں ایک یوک کی دوکر موت ہو گئی یہ یوک اپنے دوست کو بچانے کے لیے بار کے پانی میں کودا تھا لیکن خود اپنی جان چلی گئی بتایا جا رہا ہے کہ تین چار لڑکے بار کے پانی میں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہے تھے اسے دوران بائیس سال کا قاسب پانی میں بہنے لگا اور اسے بچانے کے لیے افزل نام کا یوک پانی میں کودا افزل نے اپنے دوست کو بچا لیا اور خود کی زندگی وہ نہیں بچا پایا اب تک افزل کا شو نہیں مل پایا ہے انڈی آر ایپ کی ٹیم لگاتار وہاں پر افزل کی تلاش میں جٹی ہوئی ہے تو آپ ان تصویروں کو دیکھئے کتنا سارا پانی وہاں پر تھا لیکن اس کے بعد بھی ذرا سی لاپرواہی نے یوک کی وہاں پر جان لے لی تو جانکارے کی مطابق ٹک ٹاک ویڈیو یہ تمام لوگ بنا رہے تھے وہاں موقع پر پہنچ کر اس بار کے پانی میں اور جب ایک ہی وقت ڈوبنے لگا تو اس کے دوست نے اسے بچانے کی کوشش کی جس کا نام افزل ہے دوست تو بچ گیا لیکن افزل اس پانی میں ڈوب گیا اب تک کوئی سراغ افزل کا ہاتھ نہیں لگا ہے لگاتار گوتا خورو کی سہیتہ سے پولس اس کے شف کو تلاشنے کی کوشش کر رہی تو آپ ان تصویروں میں دیکھئے کہ کس طریقے سے وہاں پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے بار کا عالم ہے اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں پر کتنا پانی ہے اس کے باوجود وہ یوک وہاں پر پہنچتے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہ کیول لاپرواہی ہے بلکہ جال لے والاپرواہی ہے اور ہوا بھی وہی آخر ایک یوک وہاں پر ڈوبنے لگا اور اس یوک کو بچانے میں یعنی دوست کو بچانے میں ایک دوست نے اپنی جان دے دی آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں کے جریے ذرا سی لاپرواہی ایک جندگی پر یہاں پر بھاری پڑی ہے تو وہیں دوسری تصویریں آپ دیکھیں جہاں پر اس حادثے سے پہلے جب ویڈیو بنایا جارہا تھا اسی ویڈیو کی یہ کلپ آپ دیکھیں جہاں پر یہ یوک ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا تھا بار کے پانی میں کس طرح سے لوگ یہاں پر کود رہے تھے کھیل رہے تھے اور انہی تمام تصویروں کو وہ اس ویڈیو میں کیا کر رہا تھا اور حادثہ ہوا اس کا دوست ڈوبا تب یہ اسے بچانے کے لئے خود بھی اس پانی میں کود گیا حالانکہ دوست بچ گیا لیکن ابھی تک افزل کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے جان چلی گئی ہے یہ تو پولس کہہ رہی لیکن ابھی تک شب نہیں مل پایا ہے کھوٹا خور لگاتار کوشش کر رہے ہیں انڈیا رکیٹی لگی ہوئی ہے وہاں پر لگاتار جاج کرنے میں اور پتا کرنے میں کہ آخر افزل کا جو شب ہے وہ کہاں ہے افزل کو تلاسنے کی تمام کوسس ہو رہی ہے اور خبر سن کر وہاں علاقے تٹ پر تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ان تصویروں میں کہ کتنی اتھاہ جل راسی ہے کتنا پانی ہے وہاں پر اس کے باوجود ان یوبکوں نے اتنی بڑی لاپرواہی کی اتنی بڑی ناسمجھی کی یہ دو تصویر ہیں آپ کی ٹی وی سفیلز پر پہلی حادثے کے دوران کے وہی پر دوسری ہے پلحال جب سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے انڈی آر ایف کی ٹیم کیوں سے اس دوران دنیا ہے ڈھوپرکھنڈ کے عدالپورگاؤں کا یہ بچہ تھا گھومتے گھومتے کیوٹی کے لیلا چور میں آیا یہ تین بچے تھے ٹک ٹاک بنانے کے لئے انہوں نے پانی میں کھو دے کاسم کو بچانے کے لئے افجل کودا لیکن کاسم تو بچ گیا لیکن افجل پانی میں دوب کیسے اندی آر ایس کے ٹیم یا اس دی آر ایس کے ٹیم پانی میں جا کے ویڈیو ٹک ٹک بنا رہے تھے ہم لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ مستی کر رہے تھے اسی کرم میں ایک لڑکا پہلے کود گیا اور اسی کو بچانے کے کرم میں دوسرا جو کودا تو پہلے والا لڑکا کو تو بچا لیا گیا لیکن جو کودا بچانے کے لئے وہ لڑکا ڈوب گیا سب سے بچوں سے بھی ہاتھ جھوڑ کر نیویدن کریں گے سب سے کہ اپنے اپنے بچوں کو سچت کریں تاکہ وہ باڑ کے علاقے میں نہ جائے سمیٹی سماتھا مکیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مکیش سے بات کرتے ہیں انڈی آر ایس کے ٹیم کا کیا کچھ کہنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ذرا سی لاپروہی یہاں پر زندگی پر بھاری پل گئی ہے مکیش جو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈی آر ایس کے ٹیم نے بڑی کو اسے سب کو کھوڑ دیا ہے اور جب پر نارمہ کر کے ابھی اس کے پڑھ جانوں کو سب دیا گیا ہے دوسری سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ اس طرح کے جو معمولات ہے یہ ایک جگہ نہیں ہے دربانگا جلہ یا یوں کہہ میں تلانچلک میں جب سے باہر آئی ہے سب سے ہر اس پول اور پولیے پر جس پر پانی کا دباب ہے اور بہت زیادہ پانی ہے سب سے ہر اس طرح کا نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور چھوٹے بچے لگاتار اس طرح کا چلسی بناتے ہو نظرہینے اوپر سے کھوٹے نظرہ رہے ہیں اور کبتہ ہوڑی پاتے چکتہ منا رہنے کی کہ ایسی باتوں کو بچوں میں آگئی ہے بلکل تولی سی مستک اس طرح سے جان پڑ رہا ہے